بہت بہت ابھی ندن آپ سبھی کسان ساتھیوں کا ایک بار پھر سے ویدر الارٹی چنل پر اور لگاتار موسم میں بدلہ ہوا رہا ہے دیش کے کئی راجوں پر بارش ایک طرف ہو رہی ہے ایک طرف نہیں ہو رہی ہے تو اسے میں ایک نظر اب تک ٹکی ہوئی ہے کہ کیا رہتا ہے آگا میں سامنے میں مونسون کا پرتیشن کیونکہ اب تک ہم نے دیکھا ہے کہ اتر پچھے مہارت کے کئی راجوں پر موسم لگ بک سا بنا ہوا ہے بارش کو لے کر انتظار چل رہا ہے کہ کب تک کوئی سسٹم آئے اور بارش دے بنگال کی کھاڑی پر جلد دیپریشن بننے کی تنبھاپنا ہے بن رہی ہے اس میں بات اس ویڈیو میں بنگال کی کھاڑی پر کب تک بنے گا دیپریشن کیا رہے گی اس کی انٹینسٹی بھارت کے کن راجوں کو پرباویت کرے گا ساتھے ساتھ یہ کیا سائیکلونک اسٹروم بنتا ہے یا نہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے تو لگ بگ آج 28 اگست ہے اور 28 اگست کے بعد 28 اگست کی اسٹیت کی بات کریں 28 اگست کو کوئی زیادہ بدلہ ہو نہیں ہے عربین سی کی ہوا ہے چل رہی ہے لیکن یہ کمزور ہے جس کے چلتے ہیں بارش نہ کے برابر ہو رہی ہے اور بادل آتے ہیں ہلکی بوندہ باندھی اوش ہوتی ہے لیکن تیج بارش کے لیے ابھی بھی انتظار کرنا پر برایا ہے لگ بگ آپ دیکھ سکتے ہیں بارش کو لے کر ابھی کوئی زمینہ نہیں ہے لگ بگ دو سکمبر تک لگ بگ اتر بچے اتر بھارت کے راجیوں پر تو لگ بگ جو ویسٹرن ڈیسٹرونگ سے رہے گا وہ بارش دے گا لیکن جو پچھے میں بھاگ ہے بھارت کے وہاں پر موسم کے ساپ رہنے کی سمباب نہ ہے کوئی بزادہ بارش کی سمباب نہ نہیں نظر آ رہی ہے بھارت کے پورو میں ایک کے بعد ایک چکرباتی طوفان بن رہے ہیں جس کے چلتے عربین سی کی ہوایں بھی لگاتار ان سیسٹموں پر مہنچ رہی ہے اور بنگال کی کھاڑی تو پر بھویت ہوئی رہی ہے بنگال کی کھاڑی کی ہوایں یہاں پر سیمیت ہو چکی ہے تو ان سیسٹموں کی چلتے اس سمائے لگاتار موسم کمزور بن رہا ہے لگاتار نمیل دباؤ کے شرط بنتے ہیں بھارت کے پوروی دیشوں پر اور یہ جو ہوایں آپ دیکھ سکتے ہیں بنگال کی کھاڑی سے پہنچ رہی ہے جسے کی بنگال کی کھاڑی پر کوئی بھی سسٹم فورمیشن نہیں ہو رہا ہے جب تک یہ ہوایں یہاں پر بند نہیں ہوگی تب تک بنگال کی کھاڑی پر کوئی بھی سسٹم فورمیشن نہیں ہوگا حالانکہ یہ بات الگ ہے کہ جب کوئی نمیل دباؤ کا شرط اس دشاہ میں یعنی کی پوروی کی طرف سے بھارت کیا اور بنگال کی کھاڑی کو راتا ہے تو ایسے میں وہ ہمارے لئے کافی بہتر رہے گا تو ایک سسٹم آنے کی سنبھاونا بھی اس دوران بن رہی ہے لگ بھئی چار ستمبر کے آس پاس کی اس طرح آپ دیکھئے چار ستمبر کو ایک سائیکلونی سیکلونیشن بنگال کے لگ بھئی دکشنی پچھنی بھاگوں پر وکست ہو رہا ہے اور یہ سسٹم انمان سنبھاونا ہے کہ آگے برتا ہوا ڈپریشن بنے گا چار ستمبر کی استطیقی بات کریں چار ستمبر کو آپ دیکھیں یہ سسٹم پوئی طرح سے نمیل دباؤ کے شطر میں پہنچ گیا ہے آپ دیکھیں کس طرح سے اس میں سسٹمیٹک جو طریقے ہیں وہ شروع گئے ہیں چار ستمبر کو آپ دیکھیں پھر پانچ ستمبر کی استطیقی بات کریں پانچ ستمبر کو یہ پوئی طرح سے چننی نمیل دباؤ کے بعد اب ویل مار لو پریشر کی انٹینسٹی میں پہنچ رہا ہے تو ویل مار لو پریشر ایریا یہ بنے گا اس کے ایڈ کے دھوائیں آپ دیکھیں کہ اس نے پورے بنگال کی کھاڑی کو یہ کور کر رہا ہے تو اب اس کے مطابق ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس سٹمیٹک سٹرنگ بھی ہوگا آگے بات کرتے ہیں آگے لگ بک آپ دیکھ سکتے ہیں 6 ستمبر کو یہ پوری طرح سے ایک دیپریشر کی انٹینسٹی میں پہنچ رہا ہے ایسی سمباب نہ ہے اور اب یہ دیپریشر بن رہا ہے تو اس میں آپ ہواوں کی استطیقی دیکھیں ہوایں کس طرح سے لگ بک پوری طرح سے بیتنام تھائی لینڈ کو پار کرتی ہوئی پوری دیشوں کی اور بڑھ رہی ہے اور آگے میں آپ کو دیکھانے کوش کروں تو لگ بک آپ دیکھ سکتے ہیں پھر تمام جو ہوایں ہیں وہ بھارت کی اوری بڑھے گی یہاں پر آپ دیکھیں ہواوں کی جو ربطار ہے وہ کم ہو گئی ہے یہاں ہوایں جو آنے ہیں وہ بند ہونے لگی ہے حالکہ ہوایں جو پہنچ رہی ہے اس دوران بنگال کے خارج پر جو سسٹم بنا ہے تمام ہیند محاسکر کی ہوایں عرب انسی کی ہوایں اس سسٹم میں مل رہی ہے اور سسٹم کو انٹینسیپائی کر رہی ہے سسٹم طاقت ہو رہا ہے عرب انسی کی تمام ہوایں جو ہے وہ لگاتا اور بھارت کی اور بڑھ رہی ہے آپ دیکھیں کیرل کے ترچیز شتوں کو کور کرتی ہوئی یہ ہوایں جو ہے وہ بنگال کے خارج پر بھی مل رہی ہے تو بنگال کے خارج پر ڈپریشن بن رہا ہے اسے میں کئی راجیوں پر اچھی بارش کے سنکیت بھی دکھائی دے رہے ہیں ایک نظر جی اپس کے موڈل پر ڈالنے سے پہلے ایک نظر رین فول کے موڈل پر بھی ڈالتے ہیں کس طرح کی بارش کے آثار دیش بھر میں دکھائی دیا بنگال کے خارج پر بن رہا سسٹم آپ دیکھیں کس طرح سے وکست ہو رہا ہے اس کے علاوہ چھے ستمبر کی استطیقی بات کریں چھے ستمبر کو پوری طرح سے یہ نمی دباؤ کے بعد ویل ماں لو پرشیر رہا ہے اور پھر ڈپریشن کی انٹینسٹر میں پہنچنے لگا ہے اسے میں بارش کی گتی بھی دیا دکشن بھارت کی کئی راجیوں پر بڑھتی بھی نظر آ رہے ہیں کسکر یہ بارش کہاں دے گا اس کی بات کرے تو لگ بگ اس کا ٹریک اب تک ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے بعد یہ سسٹم کمزور ہونے لگے گا اور لگ بگ گوجات کے آس پاس پہنچتے ہیں سسٹم پہنچتے ہیں کمزور ہو جائے گا لیکن اس دوران دیش کی کئی راجیوں پر بارش دے گا دکشن بھارت کے دکانش بھاگوں پر بیاپک بارش کے آسان نظر آ رہے ہیں چونکہ یہ آپ دیکھیں ہواں کی رفتہ دے گیا ہواں کی اس طرح سے عربین سیر میں بنگال کی خارج پر پہنچ رہی ہے تو عرب ساگر سے آنے والی تمام نمی کی ماترہ دکشن بھارت کی راجیوں سے چکرائے گی جس پر چلتے ہیں بارش کی اچھی گتیویدیا ہم کو دکشن بھارت کی راجیوں پر دیکھنے کو ملے گی ساتھ ساتھ بارش کی گتیویدیا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے بڑھتیویدیاں نظر آئے گی اور انوان کے مطابق اگر ہم نے دیکھا ہے کہ اس سسٹم ڈیپریشن بھی بن سکتا ہے اس سے سمبابنائی بند رہی ہے تو پھلا یہ تو رہی رین فول کی ایمیج آپ نے دیکھا رین فول کی پروسیبلی کس طرح سے لگ بھگ آپ دیکھیں اس کے بعد بھی یہاں پر جو سسٹم میشن ہے وہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے جو چین کی خاری ہے وہاں پر بھی سسٹم لگاتا بن رہے ہیں تو ایسے میں آپ دیکھیں کس طرح سے ویتنام تھائیلین کے دکشن پور بھی باغو پر بھی سکتا ہے پھر سے بڑھ رہی ہے آگا میں سسٹم کے لیے بھی سنکیت نظر آ رہے ہیں تو یہ تو رہا ایک سسٹم اس کے بعد اگلا سسٹم آئے گا وہ تو پوری طرح سے ڈیپریشن بنے گا ایسی سمبابنائی جی ایفیس موڈل کیا کچھ انڈگیشن کر رہے ہیں ایک نظر آ رہے ہیں فسل پوری طرح سے سوک رہی ہے ایسے میں ایک امید ہے کہ کب تک سسٹم بنے گا کیا رہے گا اس کا انٹینس اور ہماری یہاں کب تک بائریش دے گا تو ایسے میں آپ کو بتا دوں کہ لگاتار یہ سسٹم کے اوپر میری نظر بنی ہوئی ہے اور میں لگاتار آپ کو انفرمیشن دے رہا ہوں تو آپ چینل کے ساتھ بنے رہے ہیں اور ویڈیو پسندہ رہا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے جی ایف ایس موڈل لگ بگ انڈکیشن دے رہے ہیں کہ بنگال کی کھاڑی پر سکریتہ بڑھے گی پانچ ستمبر کے آس پاس اور چار پانچ ستمبر کو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے بنگال کی کھاڑی پر نیم نے دباؤ کا شرطہ فورمیشن ہو رہا ہے آپ دیکھیں کس طرح سے یہ سسٹم امڑ گھمڑ رہا ہوگا اور دکشن بھارت کے جو راج جہیں بھاہنگ پر آپ دیکھیں کس طرح سے بارش کی جو گتیویدیاں ہیں وہ شروع تیوی نظر آ رہی ہے اور یہ نیم نے دباؤ پوری طرح سے سٹرونگ ہو کر پھر ڈیپریشن کی انٹینسٹی میں آنے کی سمبھاونا ہے اور آپ دیکھیں اس کا ٹریک کس طرح سے رہے گا ابھی جو جی ایف ایس موڈل انڈکیشن کر رہے ہیں اس کے مطابق یہ دکشن بھارت کی راج جو کو زیادہ بربھاویت کرے گا اس کے علاوہ دوسرا سسٹم آپ دیکھیں ویتنام تھائیلین کے پار کرتا ہوا اب بنگال کی خاری پر داکیل ہو رہا ہے ایسے میں یہ سسٹم تو بارش دے گا لگ بھارت آپ دیکھ سکتے ہیں تیلنگانہ آندر پردیش مدی پردیش کی دکشنی پور بھی بھاگوں پر ساتھ ساتھ مہاراش کے دیکانش بھاگوں پر یہ کافی بہتر بارش دے گا اور جو فصلے سوک رہی ہیں وہاں پر بارش کے آسان نظر آ رہے ہیں اور اس کے بعد بنگال کی خاری پر اگلا سسٹم دیپریشن کی روپ میں بن رہا ہے لگ بھاک کی سسٹم نو ستمبر کے آسپاس بنے گا نو اور دس ستمبر کو یہ سسٹم پوری طرح سے بنگال کی خاری پر دیپریشن کی انٹینسٹی میں رہے گا اور کئی جگہوں پر بھاری برشا دے گا اس کے پراباو سے تیس شتروں پر بھاری بارش کے آسان ہے دیپریشن کی انٹینسٹی میں یہ سسٹم لینفول کرے گا تیٹھ پر تیس شتروں کے آسپاس تو اس کے پراباو سے بارش کی قطیبتیا مدیبردیش تک پورو میں مدیبردیش پچھے مدیبردیش تک کافی زبادست دیکھنے کو بلے گی تو آپ دیکھنے کی کس طرح سے یہ سسٹم لگ بھاک لینفول کرے گا اس کے بعد اس کے پراباو سے بارش کی قطیبتیا اور پراباو جو ہے وہ دکشن بھاک کی راجو پر ہی رہے گا لگ بھاک سینٹرل انڈیا کے بھی کئی راجو پر بارش کی آسا رہے تیسگرد کے دکشنی پورو بھی بھاکو پر روڑیسا کے کئی علاقوں میں جھماچم بھاری بارش کی آسا نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ یہ سسٹم بھاری بارش کہاں دے گا اس کی بات کرے تو مہاراشتر کے بھاکو پر کافی اچھی بارش دے گا اکولا ناکپور میں کافی بھیاپک بارش ہونے کی آسا نظر آ رہے ہیں اور جو پھسلے سوک رہی تھی پھسلوں کو پارش کی آبشکتہ پر رہی تھی وہ اب یہاں پر پورو نے ہوتی ہوئی نظر آئے گی تو کافی بہتر سنگل بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آگامی سمجھ کے لیے اور یہ سسٹم کئی نہ کئی لگ بھاک دو سسٹم بن رہے ہیں تو یہ دونوں سسٹم کافی بہتر مونسون پردیشن دیش پر دیں گے فیلال اتر پچھن بارت پر راجستان کے لیے پچھن مدی بردیشن کے لیے بوجات کے لیے ابھی بھی مونسون کے لیے ویڈیو بن رہے ہیں یہ بارش کو لے کر ابھی بھی جو انتظار ہے وہ کرنا پر سکتا ہے حالانکہ یہ سسٹم راجستان تک جائے گا تو کافی بہتر بارش بھی کئی جگہ پر دے گا تو فیلال ابھی کے لیے سنگلیو میتہ ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں لگاتار ویدر چینل کے ساتھ بن رہے ہیں میں بھی آپ کے ساتھ لگاتار بناوا ہوں اور لگاتار جو سسٹم کا فرمیشن ہو رہا ہے میں آپ کو تمام اپ ڈیٹ دیتا رہوں گا تانی بات